نیوز بڑی خطرناک ملی ہے اور نیوز یہ ہے کہ آئل جو ہے وہ چار سالہ لویسٹ ویلیو پر آگیا ہے اب خطرناک نیوز کیوں ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو گھر چل کے بتا دوں اور میری نظر میں یہ خبر کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ برینڈ کروڈ جو ہے وہ 35.20 ڈالر پر بیرل اب اس کی کیا ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں لیکن یہ آج کی آئل پرائس ہے اس وقت یعنی جو خبر ابھی ہم نے پڑھی ہے آئل پرائس والی میری نظر میں یہ خبر کرونا وائرس سے زیادہ بڑی خبر ہے کیونکہ آئل کا اس قدر گر جانا بڑی ہی پینک اور بڑی ہی مصیبت کھڑا کرنے والا ہے اس دنیا میں اور اس کے بعد دو بڑی جو طاقتیں ہیں آئل کی رشیہ اور ایک دوسری جو گلف کنٹری ہے وہ ان کا آمنے سامنے زد میں آ جانا یہ اس سے بھی بڑی بری خبر ہے تو ایک تو کرونا کے وجہ سے پہلی کاروبار ساری معاملات زندگی سارے بورڈر سٹھپ ہوئے ہیں اب اس میں اگر یہ آئل پرائس اس طرح بلکل ہی گر جائیں گی بلکل ختم ہو جائیں گی تو لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ اس ٹیک پہ آ جائیں گی کیونکہ جو آئل رچ کنٹریز ہیں ان کے بزنسز ٹھپ ہو جائیں گے ان کی جو سپوز ایک کنٹری ہے جس کی آمدنی ایک کروڑ ڈالر ہوتی ہے پر ڈے اب 33 پرسنٹ کم ہو جائے گی مطلب ایک کروڑ سے 33 پرسنٹ وہ کم پہ آ جائے گا تو جب وہ 33 پرسنٹ کم پہ آئے گا تو دیفینیٹلی اس کے جو خرچے ہیں ملک کے وہ پورے نہیں ہوں گے ان کو 33 پرسنٹ ریڈیوز کرنا پڑے گا جو بجٹ ہوگا وہ 33 پرسنٹ ریڈیوز کرنا پڑے گا سو جب یہ بجٹ اور یہ خرچے 33 پرسنٹ ریڈیوز ہوں گے تو دیفینیٹلی دیفینیٹلی اس کا سیدھا سیدھا جو امپیکٹ ہوگا وہ جاپس پہ وہاں پہ اور وہاں کے بزنسز پہ پڑے گا کیونکہ جتنے بھی بڑے پروجیکس ہوتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو انویسٹ کرتے ہیں یا تو فورن فنڈنگ ہوتی ہے مطلب جو باہر سے کمپنیز کام کری ہوتی ہیں یا پھر گورمنٹ انویسٹ کرتی ہے ان بڑے پروجیکس میں جب گورمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آلریڈی ان کے 33 پرسنٹ پرائس کمائی جو ہوگی دن کی وہ گر جائے گی تو کیسے وہ انویسٹ کریں گے تو کرونا تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد سیٹ ہو جائے گا معاملہ کرونا کا لیکن یہ جو آئل کی پرائس گر رہی ہیں اور جو سمجھ لیں جو بدی مان جو لوگ ہوتے ہیں اور جو جانات والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وار میں یہ آئل بیس ڈالر پر بیرل بھی آ سکتا ہے بیس ڈالر پر بیرل اس آئل کی کروڑ آئل کی قیمت آنے کا مطلب میں تو فل ڈیزاسٹر اسے سمجھتا ہوں باقی اللہ آسانیہ فرمائے کیونکہ یہ دنیا دوہزار بیس میں شدید مشکلات سے گزر رہی ہے شدید مشکلات سے چائنہ آلریڈی کلوز ہے تمام ملک اسپیشلی جیسے یورپین کنٹریز میں یہ اٹلی اور اب گلف کنٹریز سارے آپس میں ایک دوسرے سے اب سعودیہ اور رشیہ یہ دو بڑی طاقتیں بچتی ہیں ان کا یہ معاملہ اسٹار بجائے گا تو ہوگا پتا نہیں کیا پتا نہیں کیا ہوگا لیکن ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک آسانیہ فرمائیں گے اور اگر آپ کی نظر میں بھی اس کا کوئی سلوشن ہے یا کوئی دماغ میں آپ کے بات آ رہی ہے کہ کیا ہوگا آپ کہ یہ دو ملکوں کی جو طاقت کی جنگ ہے سمجھ جو فیول کی جنگ آئل کی جنگ اس کی اونٹ جو ہے وہ کس کروڑ بٹھے گی تو کائنلی آپ کمنٹ کیجئے گا اس دعا کے ساتھ اجازت لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو سب لوگوں کی جو جاب وغیرہ جو بھی بزنسز وغیرہ چل رہے ہیں وہ چلتے رہے کوئی افیکٹ نہ ہو اور یہ معاملات جو ہیں خیر و آفیت کے ساتھ نمٹ جائیں جزاکم اللہ و خیر ملت کی جوالی آپ کنشی کروڑی ملت کی جوالی آپ کنشی کروڑی موسیقی